ہم جو اپنے بچوں کی اتنی پریشانی لیتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے نہ ہو جائیں ویسے نہ ہو جائیں ہم نے عملاً ان کو دین سے دکھانا ہے اگر بچے کو ایک دفعہ کہہ دیا کہ نماز پڑھو اسے نہیں پڑی تو کورے نہیں برسانے اس پر آپ نماز پڑھتے رہیں محبت کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں وہ بھی نماز کی طرف آ جائے گا ہم جو ہر جگہ پہ جبر کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں اور اس کی عزت نفس مجروع کرتے ہیں میرے اپنے ساتھ واقعہ کہ میں مسجد میں جو ہے جمعہ کی نماز تھی اور میں دیکھ رہا کہ ایک باپ وہ بیٹے کو یوں گھسیٹ کے نا کھینچ کے کہہ رہا کہ سیدھی صرف میں کھڑے ہو وہ بیچ میں وقفہ نہ رکھو اور جس طرح سے اس کی تظلیل کر رہا اور پھر میری طرف دیکھے کہتا ہے کہ یہ آج کل کے بچے بھی کتنے بتتمیز ہیں اور وہ بچہ بچارہ سر جھکا کے تو میں یہی سوچ رہا تھا میں نے کہا یہ بچہ جب انڈیپینڈنٹ ہوگا جب اپنی جگہ پہ آئے گا تو کیا اس کو یہ باتیں یاد نہیں رہیں گی تو ہم نے محبت کے ساتھ معاملات کو دیکھنا ہے اور میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ بچے بڑے منحرف ہوئے میں ہیں بڑے والدین کی وہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا اس کی وجہ سے تو محبت سے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ ڈنڈے کے زور پر نہیں سمجھائی جا سکتی اس بات کو سمجھیں اسلام علیکم ہمارا چینل کو سسکرائب کریں تمام آنے والی ریڈیوز آپ کو مل سکیں جزا کرنا